اسلام علیکم میریوٹیو فیملی کیسے ہم سب امید کرتے ہیں ہم سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکو ٹک ٹاک مزے میں ہیں اور لاسٹ ٹائنگ میری ریکویسٹ پہ آپ سب نے عمل کیا بہت بہت شکریہ بہت فرق پڑا اور اس طرح پھر یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ ایک لائک کا بٹن دبانا ہوتا ہے کوئی میند نہیں کرنی ہوتی سامنے بٹن ہوتا ہے اس کو کلک کر دیا کریں اور جو لوگ ہمیشہ لائک کرتے ہیں وہ چھوٹا سا کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں تاکہ کمنٹ بھی بڑھیں اور اس سے میری چینل کی جو ریچ ہے وہ بڑھے گی سیجیسٹڈ ویڈیو میں جائے گی میری ویڈیو اور انشاءاللہ یہ ہے کہ میرا چینل گرو کرے گا صرف ان چھوٹے چھوٹے چیزوں کی ویسے چینل جو ہے نا وہ گرو نہیں کرتا کہ آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں لیکن ویڈیو کو لائک نہیں کرتے اور کمنٹ نہیں کرتے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو بس جنا آپ یہاں سے ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں ایک چھوٹے سی ریکویسٹ کے بعد میں پہلے حمزہ کو دیکھ گی بھی تھی ہاسپیٹر اس کی تھوڑی اسی طبیعت حرابتی فروع ہوا تھا اور کیونکہ اس کی ہسٹری ایسی ہے تو ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے تو ڈاکٹر نے بولا ہوا تھا کہ فوراں سے آپ نے جیسے ہی آپ کو فیل ہونا کہ اس کو ریشہ وغیرہ آنا شروع ہو گیا بلگم ہے تو آپ فوراں اس کو لے کے آئے کیونکہ ہم نے اس کے لنگز کو چیک کرنا ہوتا ہے تو اس کو ایک دو دفعہ چیک کروانا تھا تو آج پھر اس کی پوائنٹمنٹ تھی وہاں پہ گئی بھی تھی اور یہاں پہ تو بندہ رہ کے چکروں چکری ہو جاتا ہے کہ آپ کے چکر نہیں کھاتا موتے پہلے میں حمزہ کو ہاسپیٹر لے کے گئی پھر تلخہ کو سکول سے گھر لے کے گئی ہائیکہ کی ایکسٹرا کلاس تھی انگلیش بھی خراب ہو گئی ہے ہائیکہ بھی سکول میں تھی پھر واپس آئی پھر ہائیکہ کو لے کے گئی اور مطلب اس طرح کی چکر جو آنا وہ لگتے رہنا تو بندہ ویسے ہی پتلا ہو جاتا ہے تو میرے تو اس طرح کی چکر جو آنا وہ لگتے رہتے ہیں تو اس ویسے پھر میں اب تیسرا چوتھا چکر تھا میرا جو میں لگا کے تو اب میں گھر جا رہی تھی تو اتنی ثقاوٹ ہو جاتی اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ جو آنا وہ بھی کافی تیز ہو گئی گرمی کافی ہو گئی یہاں پہ بھی نا دھوپ میں چلانی جاتا اتنی شدید چپنے والی دھوپ ہوتی ہے لیکن یہ کہ ابھی تک موسم ایسے ہی ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہے دھوپ ہوتی ہے لیکن ساتھ میں ہوا بھی کافی تیز چل رہی ہوتی ہے بچوں کے لئے موسم جو آنا وہ بالکل عجیب و غریب سا ہے اس کے بعد جناب ہم گئے تھے ویکنڈ پہ آؤٹنگ پہ اور آؤٹنگ پہ ہم نے ایک نئی چیز دریافت کی ہم گئے تھے ایکویریم ایکویریم ہم نے ویزٹ تو نہیں کیا ابھی ہم نے زیادہ ٹکٹس وغیرہ ہی پتہ کرنے تھے لیکن ایکویریم کے ساتھ ہی چھوٹی سینہ یہ شاپ بنی ہوئی تھی جس میں تمام چیزیں جو آنا ایکویریم سے ریلیٹیڈ آپ کو ملتی ہیں تو یہ بڑے پیارے پیارے سی چیزیں بنی ہوئی تھی مگز بنے ہوئے تھے جس پہ یہ جتنی بھی فیشز وغیرہ ہیں ڈیفرن چیزیں جو بھی سمندر میں پائی جاتی ہیں اس سے ریلیٹیڈ اس کے پر پکچرز وغیرہ بنی ہوئی تھیں بڑی ہی خوبصورت جگہ تھی ابھی ہم نے ایکویریم تو نہیں دیکھا انشاءاللہ پھر ہم اس کو بھی وزٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ مگز بنے ہوئے اور مگز کے اوپر بھی اس قسم کے جو فیش ہیں جو بھی اس سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں سمندر سے ریلیٹیڈ چیزیں وہ ساری اس کے اوپر بنی ہوئے ہیں اور یہ اتنی مزے کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایر فریشنرز ہیں اور اتنی کوئی پیاری خوشبو تھی ان کی ہاں یہ اور باتیں کی چیزیں تھوڑی سی ایکسپنسیب ہوتی ہیں ظاہر ہے یہ نتبہ ان کے سپیسیفکیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے لیکن یہ اتنی مزے کی خوشبو آ رہا تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ سارے ایر فریشنرز ہیں کافی لوگوں نے بائے بھی کر لیے تھے یہاں پہ دیکھیں سٹرکچر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے ایک پورے جو ہے نا جہاز کا شیپ کا اور ساتھ میں یہ ڈیفرنٹ اینیمل جس طرح ٹوائز ہوتے ہیں نا تو اس طرح انہوں نے یہ ٹوائز بنائے ہوئے تھے بچوں کی لیے ڈیفرنٹ اینیمل وہ فش کی شیپ میں اس طرح یہ ہے جی کےکڑا ہائکو کو میں کہہ رہتی کہ پکچے بنواؤ اور بچے جو انہوں نے آپ کو پتا ہے اپنی مستی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو پکچے بنوائیں آپ اس کی ایکشن چیک کر سکتے ہیں اور بس یہاں پہ یہ تھی اس کے ساتھ یہ دیکھیں ڈیفرنٹ فشز بنی ہوئی تھیں اور اسی طرح مزے مزے کی ساری چیزیں یہاں پہ پڑی بھی تھی بڑا مزہ آیا ہے چھوٹی سی شاپ وزٹ کرنے کا ہم جب زو کہتے ہیں تو زو کے پاس بھی اس طرح کی چھوٹی سی شاپ کہ یہاں پہ تمام چیزیں جو ہے وہ زو سے ریلیٹڈ تھی تو یہاں پہ اسی طرح سیم وہی چیز ہے تو یہاں پہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں ایکویریم سے ریلیٹڈ یہ دیکھیں کتنا پیارا سا ٹوئی بنایا ہے تو یہ بھی میں اس کو ہائی کاو کہہ رہا تھا کہ اپنی پکچر بنوائے ہو تو یہ اتنی مجھے کریپی ٹھنگز لگتی ہیں یہ جتنے بھی رپٹائلز ہوتے ہیں ہم جب زو بھی گئے تھے تو میں نے رپٹائل بارا سیکشن نہیں دیکھا تھا تاکہ ان لوگوں کو میں نے بولا تھا آپ لوگ دیکھ لو لیکن میں نہیں دیکھ سکتی مجھے اتنی کچھ چیڑ ہوتی ہے میرے پوری باڈی پر اس طرح چونٹیاں نہیں دینگنے لگ جاتی ہیں اس طرح کی مجھے فیلنگ ہوتی ہے اور ہائی کا کو بتا چل گیا تو جیسے ہی اسی کچھ چیز دیکھتی ہے تو اٹھا کے مجھے فوراں سے ڈرانا شروع کر دے دیکھیں ماموں کو یہ اچھا نہیں لگتا تو یہ پینگون ہے مزے مزے کے اور یہ دیکھیں کتنے مزے کے سٹاف ٹائز ہیں بڑی پیاری پیاری چیزیں تھیں تو یہاں پہ ہم نے پھر ساری پکچرز بنوائی ساری چیزوں کو اٹھا کے میں نے بھی بنوائی ہائی کا نے ہم سب نے یہاں پہ بنائی دیکھیں یہاں پہ والز پہ بینوں نے بنائی میاں ساری یہاں پہ ٹی شرٹس ہیں اے فریشنرز ہیں اس کے علاوہ سٹپ ٹائز ہیں ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو ساری کی ساری جو ایک ویریم سے ریلیٹڈ نام ساری آپ کو مل جائیں گی اور یہاں پہ ہیں جی میرے ہزبند صاحب کیونکہ پاکستان سے تشریف لا چکے ہیں تو ہم نے سوچا کہ اپنی انجائیمنٹ کو آپ اس سے سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹرٹلز ہیں یہاں پہ میں بچوں کہہ رہی تھی کہ ٹرٹل کو پکڑو اپنی پکچر بنو اور یہاں پہ ہائیکہ مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر دیتی جو میں سن نہیں رہی تھی اور اس کو گصہ آ رہا تھا کیونکہ ہائیکہ ماشاءاللہ اس ایج میں ہے نا کہ جہاں پہ وہ اگنور ہونا پسند نہیں کرتی وہ بس یہ کہتی کہ مجھے امپورڈنس دیں میری بات سنیں تو اگر نہ سنیں پھر وہ اسی طرح ہائپر ہو جاتی ہے تو میں اس کو تلحہ کے ساتھ لگی ہوئی تھی تو بس وہ گصے سے ناراض ہو کے پھر چلی گئی میرے پاس سے تو یہ دیکھیں جناب یہ آگئی اور یہ دیکھیں یہ کیچینز ہیں بڑے مزے مزے کے ہیں اور ساتھ میں گلاسیز لگی ہوئی تھیں بڑے سائی چیزیں تھیں مطلب پوری جس طرح کی ایک شاپ ہوتی ہے نا آپ کو تکیبن ہر چیزیں یہاں پہ مل جائے گی اور یہاں پہ جتنے ساری چیزیں تھیں نا وہ ساری سی سے ریلیٹیڈ تھیں انکویریم سے اور یہ آپ لگا سکتے ہیں ہم نے فریج وغیرہ پہ اس کے اندر میگنٹ لگے ہوئے ہیں اور یہ بڑے مزے سے چپک جاتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دیکھاتی ہوں انہوں نے شپ بنائے ہوئے ہیں دو سائر پہ انہوں نے شپ کے سٹرکٹرز بنائے ہوئے ہیں اس طرح دیکھتا ہے کہ پورا شپ ہے دیکھیں یہاں پہ دھانچے لگے ہوئے ہیں اور پائرٹس ٹائپ کی انہوں نے یہ ساری وہ ایک تھیم سی بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ یہاں پہ پینٹنگز ہیں ساری اس سے ریلیٹڈ اور یہ دیکھیں شپ میں آپ کو دیکھا رہی ہوں اس طرح کی انہوں نے دیکھیں مزا آتا ہے ہم ہر دفعہ جب آتا ہے تو ایک ہی چیز دیکھ دیکھ کے چلے جاتے ہیں تو اس طرح پھر ہزبن نے بولا چلو آگے ایک دفعہ پتا کرتا ہے انکویرم کے ٹکٹ وغیرہ پتا کرتا ہے اور ساتھ میں میں آپ کو دوسری ویڈ شاپ وہ دکھاتا ہوں اس طرح سے پھر ہم ادھر آ گئے اور یہاں سے فری ہو کے پھر ہم چلے گئے تھے پیزا کھانے اور پیزا یقین کریں میں نے تقریبا کوئی استفانہ نو آٹھ نو ماہ ہو گئے ہیں کہ میں نے پیزا آٹھ نو ماہ پہلے کھایا تھا میں زیادہ تر بوکر دے یا پھر جو یہاں پہ ملتا ہے شوارما ٹائک میں وہ خالت ہوں مجھے وہ بڑے مزے کے لگتے ہیں آپ نے اپنا کیمرہ چیک کر رہی تھی میں تو اس وقت یہاں پہ میں اپنے ہاتھ کی ویڈیو بنا رہی تھی تو یہاں پہ جناب ہم آگئے تھے پیزا ہاں نے آفٹر لانگ ٹائم اور آپ پتہ ہیں ذرا آپ کے بچے بھی ایسے کرتے ہیں جیسے انہوں نے دنیا میں کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی ہوتی آپ یقین کریں کہ ہم ہر دفعہ کھانے آتے ہیں ہر دفعہ کھاتے ہیں لیکن بچے ہر دفعہ اس طرح بیہیو کرتے ہیں انہوں نے اس طرح پہلی وری کھان لگیا اور دوچی وری سنو ملنا ہی نہیں ہے پہلے شروع ہو جاتا ہے میں اتنا ہوں گا میں اتنا ہوں گا میں اتنا ہوں گا اور یقین کریں کھائیں چاہے ایک نوالہ بھی نہیں میرے بچوں کی تو یہ عادت ہے کہ شروع میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنا لیں گے ہم دو پیس لیں گے تین پیس چار پیس لیکن چاہے کھانا انہوں نے ایک بھی نہ ہو لیکن یہ جو ہوتا ہے کہ بس ہم نے یہ کرنا ہے تو یہ ہے ازر آپ بتائے گا کہ آپ کے سارے بچوں میں بھی یہی صورتحال ہے کہ جتنا مرچے ان کو خلاف پلا کے لے کے چلے جائنا ہے لیکن انہوں نے یہی اسی طرح کا بیہیو کرنا ہوتا ہے ہر جگہ پہ جا کے یا صرف میرے بچے ہی کرنا ہے اس کے بعد ہم گھر آ گئے تھے میں نے بنانا تھا آج قابلی پلاو لیکن اتنا ہم لیٹ ہو گئے تھے تک کہ ہم بڑی جلدی نکلے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم ٹائم پہ گھر پہنچ جائیں گے اور گھر جا کے پھر یہ کہ تھوڑا ریسٹ کریں گے اور کھانا وغیرہ آرام سے بن جائے کے لگے اس کے باوجود مجھے کھانا بناتے بناتے تقریباً گیارہ بچ گئے اور تب تک ہماری پھوک جائنا وہ مار مک چکی تھی اور بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا میں نے بھی نہیں کھایا اور چاول اسی طرح میں نے بند کر کے رکھے ہو کر صبح ہم نے اٹھ کے مقابلی پلاو جو ہے میں نے گاجے کشمش اس کو میں نے دو چمچ چینی ڈال کے اس کو ہلکا سا چینی کے ساتھ تھوڑا سا فرائی کر لیا تھا کہ اس میں تھوڑا میٹھا ٹیسٹ آ جائے کیونکہ گاجے یہ میٹھی نہیں ہوتی اس کے بعد یہاں پہ پیاز براؤن کر لی پہلے میں نے یخنی بنا لی تھی بوٹی جو تھی وہ ہم نے ذرا بڑی رکھائی ہوئی تھی اور یخنی میں نے بنا لی تھی صرف نمک ڈال کے زیرہ ڈال کے اور اس کے بعد یہاں پہ میں آم جو ہے مسالہ جس طرح ہم پیاز براؤن کرتے ہیں چاولوں کے لیے وہ کروں گی اس میں چماٹر ڈالوں گی اچھی طرح مسالہ بھون کے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر یخنی ڈال دینی ہے اور بس سمپل سی ریسپی ہے اس کی پہنی ڈالنے کے بعد آپ نے نمک وغیرہ اپنا چیک کرنا ہے اور آپ نے اس کے اندر اپنا چاول ڈال دینے یہاں پہ میں نے ذنیا کو دینہ لیا تھا آج ہم گے ویتے فریش لے کے ہم کی چٹنی جو رمضان میں پناہی تھی وہ ختم ہو گئی تھی تو اب میرا ارادہ تھا کہ میں دوبارہ بنا کر رکھنا ہوں کہ ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو چاولوں کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے یہاں پہ چاول ریڈی ہو گئے فائنل لوک میں آپ کو دکھا رہی ہوں لیکن بس یہ ہے کہ ہم سے کھائے نہیں گئے تو بھوگی اتنی ختم ہو چکی تھی کافی لیٹ ہو گئے تھے بچوں نے سبس سکول بھی جانا تھا تو دشو سے بس تھوڑا تھوڑا ہم نے پیڈ بھرنے کے لیے کھائے اور پھر نیکس ٹیئر ہزبن جو ہے وہ لنچ میں لے گئے سکول نی آفیس اور میں نے شام کی چاہے کے ساتھ کھائے تھے تو بس اس طرح کر کے پھر ہم نے چاول ختم کی لیکن اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم باہر جائیں گے تو جلدی آ تو نکلیں گے اور جلدی گھر آ جائیں گے آپ پھر باہر سے ہی کھانا کھائیں گے تاکہ یہ والا جو ایشو ہے نا یہ نہ ہوا کرے کہ روزانہ گھر آ کے ہر دفعہ گھر آ کے پھر بہت مسئلہ بنتا ہے اور بس اینڈ پہ چاہے تیڈی ہو رہی ہے اور چاہے کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہیں میاں صاحب لے کے ہیں اس طرح پاکستان سے برفی جو ہے نا وہ کیونکہ برفی تو ہمارے گھر میں موسٹ فیوریٹ ہے بچوں نے بولا تھا مٹھائی لے کے ہیں لیکن مٹھائی پتہ پوری لے کے آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کچن مگرہ میں نے صاف کر لیا تھا اور یہاں پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں جناب یہ یم پیکرز کی ہے مٹھائی یہ واکنٹ کی ہے مجھے نہیں پتا اس کی برانچیز اور کہاں پہ ہیں لیکن یہ جو آئی ہے نہیں یہ واکنٹ سے آئی ہے پتیسہ اور برفی آئی تھی ان کے پتیسہ میرے بچوں کو کافی پسند ہے اور برفی میرے میاں صاحب کو کافی پسند ہے تو یہ دو چیزیں آئی تھی باقی میں نے بولا تھا کہ رسکولے گلاب جمن تو یہاں سے بھی مل جاتے ہیں تو یہ کہ بچے یہاں سے لے کے کھا لیں گے ٹینشن نہ لیں تو بس جناب یہ تھی ہماری برفی اور ہم کھائیں گے چائے کے چاہتے ہیں میں نے بچوں کو سمودی بنا کے دی تھی ایوکارڈو کی اور بنانا کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے اور اب بچوں کے لئے یہ ہیلڈی چیزیں یہ اچھی رہیں گی سردیوں میں ایسی کوئی چیز نہیں دیتی ہیں جیسے گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو پھر ہم سٹارٹ ہو جاتے ہیں اپنے ملک شک وغیرہ بچوں کو ایوکارڈو اور جو ہے ناکیلا ان دو چیزوں کے میں نے بچوں کو شیک بنا کے دیا بچوں نے وہ پیا اور بس بہت مزایا تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی وہی ریکویسٹ دوبارہ کروں گی کہ جو لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں جو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں پلی چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں اور جو ہمیشہ دیکھتے ہیں اور لائک کرنا بھول جاتے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور جو ہمیشہ لائک کرتے ہیں اور کمنٹ نہیں کرتے ہیں تو پلیس وہ کمنٹ بھی کیا کریں کیونکہ اس سے میرے و میری چینل کا فائدہ ہے مجھے تقیباً دو سال ہو گئے ہیں اسی طرح چینل کو کرتے کرتے ہیں اور اب تو میں ویڈیوز لیٹ لگا رہی ہوں کہ میرا چھوٹا بی بی ہے اور اس کی ویسے مجھے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ویڈیو بنانا اس کو ایڈٹ کرنا تو پلیس مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں لائک کیا کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کمنٹ کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں تو بس یہی چھوٹی سی ریکویسٹ تھی اسی ریکویسٹ کے ساتھ میں پھر ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں تو آئی ہوب آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ میں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے گا پینٹ ہے اور خیال ہمیں ویڈیو کو کیجئے گا انتظار اللہ حافظ